اسلام نکمہ یوٹیو فیملی امیدے سب ٹھک ٹاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ہم چولے کو کیسے بہت آسانی کے ساتھ منٹوں میں نیٹ اینڈ کلین کر سکتے ہیں بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی چولہ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ گندہ ہے پندرہ دن ہوگے اس چولے کو میں نے صاف نہیں کیا جس ویڈیو بنانے کے لیے میں چاہتی تھی بہت زیادہ یہ گندہ آجا اور اس کو میں آپ کے سامن منٹوں میں صاف کر کے دکھاؤں کہ مارکٹ میں ایسے کیمیکل آئے ہیں جس پر ہمیں کوئی بھی محنت نہیں کرنے پڑے گی سارے تین سو میں یہ کیمیکل آتا ہے بہت اچھا یہ کیمیکل ہے جیسے ہی آپ یوز کریں گے آپ کا چولہ بلکل نیا جیسا ہو جائے گا کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی ویڈیو کو پورا دیکھیں گے بلکل بھی اس کی اپمت کیجئے کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت آسان ہونے والی ہے رمضان آنے والا ہے اور رمضان میں آپ کو پتہ کتنا زیادہ میس کریٹ ہو جاتا ہے چولے پر جب ہم افطاری بنائے سہری بنائے چولہ بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے اور اس لیے ہمارے پر سے ایک ایسا کیمیکل ہونا چاہیے جس سے چولہ بہت جلدی سے صاف ہو جائے تو یہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اگر آپ کے چولے اتنے زیادہ گندے نہیں ہیں تب بھی یہ کیمیکل آزمی آپ رکھیں تاکہ ڈیلی بیس پر آپ اسے یوز کریں گے تو آپ کیا چولہ بلکل بھی گندہ نہیں ہوگا اور ڈیلی بیس پ نام سے یہ کیمیکل ملتا ہے اور دراست پر بہت آسانی کے ساتھ آپ کو سالے تین سو میں مل جائے گا اس کا لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی آپ بائے کر لیجئے گا اس گریس کٹر کا یوز بہت زیادہ آسان ہے کسی بھی چیز پر کوئی بھی چکنائی جمعی ہو چولے پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چولہ بہت زیادہ گندہ تھا اس پر میں نے سپے کیا دیس منٹ ویٹ کیا دیس منٹ کے بعد میں اس کو جناب صاف کر رہی ہوں آپ اس کی مدد سے بہت آسانی کے س اچھا ہے یہ بہت جلدی کام کرتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کیچن میں جو بھی لکھی کا کام ہوا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گریسی ہو جاتا ہے اور ہمیں ساف کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے وہ ساف نہیں ہوتا یہ گریس کٹر بہت زیادہ بیسٹ ہے جیسے آپ اس گریس کٹر کو کسی بھی چکنائی والی جگہ پر سپریے کریں گے تو بہت جلدی یہ چکنائی کو کٹ کر دیتا ہے اور آپ کا کیچن بہت جلدی نیٹ انڈ کلین ہو جائے گا جیسے کہ کیچن میں چولے کے بیک سیٹ پر جو دیوار ہوتی ہو بہت زیادہ گریسی ہو جاتی ہے اور چولے کے اوپر والا پورشن جو لکری کا ہوتا وہ بھی بہت زیادہ گریسی ہو جاتا ہے اس گریس کٹر سے بہت جلدی وہ نیٹ انڈ کلین ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں چولے کا ایک اسام نے بہت جلدی نیٹ انڈ کلین کر لیے اور سیکنڈ جو حصہ ہے اس کو اب ہم نیٹ کریں گے بہت جلدی اس نے چولے کو نیٹ کیا ہے تقریباً دس منٹ بھی میرے نہیں لگے اور ہمارا چولہ جناب بہت نی اور جناب ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں پندرہ دن سے اس چولے کو میں نے ساف نہیں کیا تھا کیونکہ ویڈیو میں اگر میں ساف چولہ دکھاتی تو بلکل بھی آپ لوگوں کو یقین نہیں آنا تھا کہ یہ گریس کٹر اتنا اچھا ہے اور پندرہ دن میں چولے کا جو حال ہوگا ہے یہ کبھی بھی جلدی ساف نہیں ہو سکتا اگر ہم کالا تیل بھی یوز کریں تو اس سے بھی جلدی یہ ساف نہیں ہوگا بہت زیادہ ہمارا ٹائم لگے گا بہت زیادہ محنت لگے گی اس گریس کٹر سے کوئی بھی مجھ نہیں کرنی پڑی جس میں نے اسے سپریے کیا اور دس منٹ کا میں نے ویٹ کیا ویٹ دس منٹ کے بعد اس کو سکربر کی مدد سے میں نے اچھی طرح سے اس کو جناب رک کی ہے اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں بلکل نیٹ اینڈ کلین ہمارا چولہ ہو چکا ہے اسی طرح آپ کچن میں ہر دیوار کو نیٹ اینڈ کلین کر سکتے ہیں جہاں پر چکنائی لگی ہو چولے کے نیچے چولے کے اوپر والا پورشن اور چولے کے بیک سیٹ پر جو دیوار وہ بھی بہت اچھی سے یہ ساف کر دیتے ہیں اور آپ کے ہ ہاتھ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے میں نے اسے یوز کیا تو واقعی میں مجھے کوئی بھی پراب نہیں ہوئی مجھے گلف بھی پہننے نہیں پڑے ہاتھوں پر جلن بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی کٹس لگتے ہیں نہ ہاتھ ڈرائی ہوتے ہیں جبکہ کالا تیل ہم یوز کریں تو ہمارے ہاتھ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتے ہیں اور ہماری جو سکین ہے وہ اترنے لگ جاتی ہے جو کہ ہمارے ہاتھوں کے لیے کالا تیل بیسٹ نہیں ہے اور اس ٹرم آپ دیکھ سکتے ہیں چولہ بہت زیادہ نیٹ اور کلین ہو گیا اور چولے کی بیک سیٹ پر جو دیوار ہے وہ بھی کافی گندی ہو چکی ہے اس پر بھی میں سپریگ کر رہی ہوں سپریگ کرنے کے فوراں بعد ہی میں اسے ساف کر لوں گی تو آپ کے سامنے یہ دیوار بھی بہت زیادہ شائن فل ہو جائے گی اور یہ واقعی میں بہت زیادہ بیسٹ ہے جنگی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے گھر میں آپ جتنی بھی خود سے کوئی چیز بناتے ہیں چیزوں کو نیٹ کرنے کے لیے دیواروں کو ساف کرنے کے لیے وہ اتنے زیاد کیمیکل زیادہ پاور فل ہیں اس سے بہت زیادہ صفائی ہو جاتی ہے اور ہمارا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوتا ایک بار آپ یہ کیمیکل خریدیں گے تو آپ کے لیے پورا منت آپ کو کچھ اور لینا نہیں پڑے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی بہت زیادہ چکنائی آئی ہوئی ہے کچن میں جتنی بھی اوپن چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر چکنائی بہت زیادہ آ جاتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنی زیادہ چکنائی آئی ہوئی ہے اور جناب یہ بھی میں نے صاف نہیں کیا کافی دن سے اور اس سپریہ کی مدد سے یہ بہت جلدی صاف ہو جائے گا جس اس پر ہم نے سپریہ کی ہے سپریہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہے آپ کو دس منٹ کا ویٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا جیسی میں نے اس پر سپریہ کی ہے سپریہ کرنے کے بعد فوراں سے جناب جتنی بھی چکنائی تھی وہ اترنا شروع ہو چکی ہے فنگر سے بھی یہ جناب ہٹنا شروع ہو گئی اگر آپ سپریہ نہیں کریں گے تو بلکل بھی یہ جلدی صاف نہیں ہوگی اس پر سرف والا کپڑا گرم پانی یہ ڈالنا پڑتا ہے پھر جا کے یہ چکنائی ختم ہوتی ہے اس سپریہ نے ہمارے لیے زندگی بہت زیادہ آسان کر دی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت جلدی جناب یہ ورک کر رہے ہیں اور جلدی جلدی تمام چکنائی اس کی صاف ہو رہی ہے اس کیمیکل سے آپ سوچ بورڈ کو بھی صاف کر سکتے ہیں کپرے پر یہ کیمیکل لگائیں اور ہلکے ہاتھوں سے سوچ بورڈ کو آپ صاف کریں گے تو بہت جلدی صاف ہو جائے گا پنکے صاف ہو جائیں گے فریج صاف ہو جائے گی کہ اکثر فریج بھی بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہے فریج کا دروازہ گندہ ہو جاتا ہے اس کو بھی آپ اس کیمیکل سے بہت جلدی نیٹ اور کلین کر سکتے ہیں بہت زیادہ بیسٹ ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہے میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس میرے چین کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی